شاہِ اجمیر میرا مسیحہ ہے تو درد مندوں کی دکھ کا مدعوہ ہے تو تیرے نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں تیرے نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں سنپت بائرائیس کے کائسر گنگ وکاش کھنڈ انترگت گرام پچائت مروٹی میں موجود ہے یہ وحی مروٹی ہے جہاں پر آج سے دو سال پہلے ہم نے ویڈیو دیا تھا جو لگ بک لاکھوں میں دیکھی گئی تھی اور آج یہاں سے جو محلہ پردھان میرے بیچ میں ہے جو اچھے وٹوں سے جیتی ہیں اور ہم ان سے تھوڑا بات دی کرتے ہیں بیٹم پورا نام کیا لکھتی ہے رہنما خاتون تو جو ہے یہ پہلی بار چناؤ لڑی ہے ہم پہلی بار چناؤ لڑی ہے ہم پہلی بار چناؤ لڑی ہے پہلی بار میں ہی تھا سیتی پڑھائی لکھائی کھتنی کی ہوگی آپ نے ہم بیر پشتیر کر چکے ہیں ہم سیکنڈیر چل رہا ہے تو یہ کیسے وچارہ ہے کہ چناؤ لڑا جائے پہلی بار آپ چناؤ پہلی بار میں ہی بیجے آپ کو ملگی ایسا کیا ہوا گاہ کی جانتا بہت پریشان تھی پور پہ گھاں سے وہ آیا کہ میرے گھر میں ہمیرے سرس سے محمد حفیظ ملک سے میرے پتی محمد صحیب ملک سے کہہ رہی تھی کہ جو ہے تو آپ کھڑی ہو جائے اور ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور اوٹ بھی کریں گے اور گاہ کی جانتا بہت خود سا ہم سے ہم ان کا بہت بہت دانیوات دینا چاہتے ہیں گاہ کی جانتا ہم نے ہمارے سپورٹ کیا اور ہم کو اوٹ دیا ایک چیز پوچھیں گے گاؤں کے لوگوں نے آپ کتنے کتنے اوٹ ملے آپ کو لگ بلک ہم کو چار سو چوگون اوٹ ملے ہیں اور وانتیس اوٹوں سے ساتھ جیتی ہیں آپ جی انتیس اوٹ سے انتیس اوٹ ہے انتیس اوٹ سے انتیس اوٹ ماریا پتات ماریا پتات حرائیہ تو انتوے جو آپ کے مروٹیا کے لوگ ہیں آپ کے گرام پنچایت کے لوگ ہیں ان کو دھنیوات کے طور پر کیا کہیں گے بہت اچھا اوٹ آپ کو دیا آپ نے بیجائی ہوئی تو کیا کہیں گے ہم بہت خوش ہیں اور دل سے ان کا بہت بہت دھنیوار دیتے ہیں اپنی گاؤں کی جنتہ کا انہوں نے ہمارا بہت صحیحوں کیا ہے اور ہم ہمیشہ پانچ سالوں کا ان کی مدد کرتے رہیں گے پوری گاؤں گاؤں کا بکات بھی کریں گے مدد بھی کریں گے ہر گریب پریسان آدمی کے ساتھ رہیں گے دیکھیں یہاں پر جو ہے خاتون صاحب نے پری بات کو رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں پورے زم خم کے ساتھ گاؤں کی مدد کرتی رہوں گی اور جو بھی ہو سکے گا یہ پورے گاؤں کے ساتھ ہے ان کا کہنا کہ سب کا ساتھ سب کا بسوات اور سب کا سب مان یہ بنا کر کے گاؤں کو اچائیوں پر لے جانے کی بیجی ہے آپ کی پتلی یہاں سے اپنی ہے کیا خوشی ہو رہی ہوگی پہلی بات جی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار جو ہے کھڑے ہوئے اور پہلی بار میں ہی حاصل ہوئی ہے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے اور گاؤں کو دھنیواد دے گاؤں کو بہت بہت سکریہ اور ہم کو سپورٹ کیا اور آس کیا دیکھیں یہاں ان کے پتی دیو ہیں یہ ہی پہلی بار میں نے انہوں نے سنچوری مار دیا ہے کیا لکھتے پورا نام عجو بھائی بہت بہت دھنیواد ہے اور کتنے وٹ بلے آپ کو 210 وٹ بلے اور کسے پراجت کیا کتنے وٹوں سے پراجت کیا تو گاؤں کے بیکاس کے لیے کچھ کام بام کریں گا کہ مار د کچھ بھی شی celeAK دیکھیں ایک نان مطيف میں ہے ہر ہالانی آجو بھائی hka ڈکو بھائی کا نام ہے ان لوگوں نے بی Wrestleان ر Use пришل beef یہ کسی بھی پرچے کے معتاز نہیں ہے بہتہ ہی اچھے سماجی 관�ress اور روی Exmap جو ہے یہ رسکے میں آپ کو اس م ties پлег 목 liے کیا ہی آپ کو نوازیں گا سب سے 기عور میں بھائی میڈیا کو بہت بہت دنیا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بیچ میں نے ہے اور ہمارے بہن بھانوائی کا جو ہے پردھانی کے سماتھی جو گاؤں میں ہے اس لئے ان کا بہت بہت اندنوات کرنا چاہتے ہیں توسری بات یہ ہے کہ گاؤں کی جنتہ کافی پریسان تھی بہت ہی زیادہ پریسان تھی جگہ پرساد مولیات کو جتانے میں میں نے پچھلی بار بہت اہم بھوم کا نمائی تھی مگر وہ ہمارے کام پر جو ہم یہاں نہیں رہتے ہیں جنبی میں رہتے ہیں جو ہم نے ان کو کام کے لئے کہیں سے بھی بولا سوائے نیٹ کے سیوہ وہ کنھوں نے کچھ نہیں کہا کھرے نیوکرے اور نیٹ پہ ہمارا کام ہے نیٹ پہ ہمارا کام ہے اسی وجہ سے ان کو میں نے اپنی بہن کو میں نے سلا دی کہ تم یہاں سے خری ہو جاؤں اور گاؤں کا ایک پورے گاؤں کا ایک حوصلہ اکھا کہ کوئے نیا پردھانس بھر چونا جائے تو اس لئے گاؤں کی پوری جنتہ کا میں بہت بہت دنماد کرنا جاتا ہوں کہ انہوں نے پورا سپورٹ اور سپورٹ کیا اور ہمارے بہن کو اور بھنوائی کو اور مولوی صاحب کو یہاں سے جتا کے گاؤں پہ میں اس وقت جیسا کی میں نے آپ کو بتایا میں موروٹی میں موجود ہوں جو جو کائسر گل بکاز خند کے انترگت آتا ہے یہاں سے مجھلہ پردھان آپ کے بیچ میں تھی جنہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے اور دیکھ رہے لاکھوں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے میں درسکوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ اسے آپ لائک کرتے رہے چینل کو اور فالو کرتے ہوئے اس ویڈیو کو پرتیک لوگوں سے میں نیویدن کرتا ہوں کہ آپ شیئر کرتے رہے گا اور میں سب ہی جیتے ہوئے پرتنیدیوں کو میں اس چینل کی اور سے بڑھائی دیتا ہوں اور یہ آشا کرتا ہوں کہ گاؤں کی اچائیوں کو پہنچانے کے لیے بکاز کے لیے پوری طریقے سے مہیند کریں گے نیو جنیو انڈیا سے اسوک مشران تصویروں میں آپ دیکھ رہے مروٹی کی پردھان رہنوما خاتون اپنے پریوار کے سنگ جس میں محمد سیف ملک و رئیس ملک ان کے بھائی بھی ہیں ساتھ میں اور یہ سب ہی لوگ ورسوں پرانا بابا حضرت گلاب سا کے دربار یہ پہنچ چکے ان کی مجار پہنچ چکے ہیں سامنے یہ بڑا ہوا پراشین حضرت بابا گلاب سا کا یہ دربار ہے مجار ہے اور یہاں پر پہنچ کر کے رہنوما خاتون اپنے پریوار کے سنگ یہاں پر جیارت کریں گی دعا کریں گی بابا سے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ان کے پتی دیو بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور یہ سب ہی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کائسرگن سے مروٹھی سے پردھان بھی جائی ہوئی ہیں رہنوما خاتون اپنے پریوار کے سنگ حضرت بابا گلاب سا کی دربار پہنچ چکی ہے اور ماتھا تیک کر کے بابا کو دل سے انہوں نے اب ہر فکت کیا کہ بابا کی دعا کے کارڑ وہ مروٹھی سے پردھان نلواشت ہوئی ہیں سب سے تیز ترار مہلاو میں ان کی گنتی ہے رہنوما خاتون اور گاؤ کے لوگوں کا کہنا ہے گاؤ کے بکاس کے لیے رہنوما خاتون کو انہوں نے پردھان بنایا ہے اور وہ گاؤ کی رہبر ہے اور گاؤ کی راستہ دکھائیں گی لوگوں کو آج رہنوما خاتون اپنے گاؤ جب پہنچی بڑے بجرگوں سے وہ تصویروں میں آپ کو دکھائی پڑنا آئے وہ آزیرواد دے رہی ہیں دوستوں یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دیوی پاتن وندل کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل ورش پترکار پنڈی تسوک مصر انہ کے سوزن سے یہ سب ہی تصمیریں آپ دیکھ رہے ہیں چنپت پہرائیس سے کہسرگن پکاش خند انترکت اپنے بھائی کو گلے لگاتے ہوئے رہنوما خاتون یہ بھائی ہیں بھائی کو گلے لگایا اور اپنے پریوار جن کی سبھی محلاؤں کو گلے لگا کر کے اس وقت دھنیوات دے رہی ہیں کسرگن پکاش خند انترکت گرام پنچاس ملوٹی کی پردھان رہنوما خاتون ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کرنے کی کرپا کریں دھنیوات چھائی گین جائے بھارات